کینیڈا میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی تیاریاں ناظرین یہ تھم نیل ہے اس ویڈیو کا جس کا لنک آج کل سوشل میڈیا پر خوب شیئر ہو رہا ہے اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ کینیڈا میں مقیم چند مخالفین جماعت احمدیہ کینیڈا حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرح احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے ناظرین یہ جو داڑی والے صاحب ہیں جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ان کو صدمہ ہے کہ تقریباً سو سال پہلے سے جماعت احمدیہ مسلمان کی حصیت سے کینیڈا میں رہ رہی ہے مگر کسی نے بقول ان کے اس مسئلہ پر قدم نہیں اٹھایا بس اب یہ مارکہ یہ اپنے نام کرنا چاہتے ہیں ان صاحب کو یہ بھی شکوا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہاں کی حکومت ہر سال رمضان میں ایک عدد افطار پارٹی اور عید کے بعد ایک عدد عید ملن پارٹی منقت کرتی ہے جس میں وزیراعظم صاحب خود شریک ہوتے ہیں اور اس پارٹی میں مسلمانوں کے بڑے نام نہاد مشاہیر کنیڈین گورنمنٹ سے فنڈز رکوم مرات اسلام کے نام سے لے کر بڑے بڑے بین القومی ادارے چلا رہے ہیں اور یہ مسلمان افطار اور عید ملن پارٹیوں میں احمدیوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ احمدیوں نے اپنے اوپر مسلمان ہونے کا لیبل لگایا ہوا ہے سب سے پہلے پاکستان کی حکومت نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا اب جناب یہ کینیڈا کے وزیراعظم جناب جسٹن ٹروڈو صاحب کو ایک لیٹر لکھ رہے ہیں کہ اب کینیڈا بھی یہ مارکہ مارے اس کے بعد انہوں نے وہ لیٹر پڑھ کر سنایا جو انہوں نے وزیراعظم کینیڈا جناب جسٹن ٹروڈو کو لکھا مختصر یہ کہ انہوں نے خط میں اسی بات کا رونا رویا کہ مسلمان آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے مگر احمدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا اپنی مسجد کو مسجد کہیں انہوں نے لکھا ہے کہ پچیس ممالک احمدیوں کو اپنے ملک میں قانونی طور پر غیر مسلم قرار دے چکے ہیں مگر ان پچیس ممالک کے نام نہیں بتائے کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان پچیس ممالک کے نام بتا کر وزیراعظم کینیڈا کے ساتھ ساتھ ہماری معلومات میں بھی اضافہ کر دیتے مزید انہوں نے اپنے لیٹر میں کنونس کرنے کے لیے اپنے عقیدے کو عیسائیوں کے عقیدے سے مشابہ قرار دیتے ہوئے لکھا کہ جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں اور ان کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کے آنے کا انکار کرتے ہیں بالکل ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے ناظرین بچاروں کو مثال بھی ملی تو عیسائیوں کی ملی میرا مشورہ ہے کہ اگلی مرتبہ جب لیٹر لکھیں تو اپنے عقیدے کو یہودیوں کو عقیدے کے ساتھ مماسلت دے کر ان کو کنمنس کرنے کی کوشش کریں تو شاید اثر دکھا جائے ان کو اس حدیث کا بھی حوالہ دیں جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری عمت یہودیوں سے اس طرح مشابہ ہوگی جس طرح ایک پاؤں کی جوتی دوسرے پاؤں کی جوتی کے ساتھ لیٹر میں یہ بھی لکھا گیا کہ وہ اس بات پر فقر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہم ایک دوسرے کے وقار پرائیویسی مذاہب اور عقائد ثقافت زبان سب کا احترام کرتے ہیں اور ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اچھی باتیں ان کے لیے تکلیف کا باعث ہیں اور چاہتے ہیں کہ کینڈا بھی پاکستان بن جائے سیاست میں مذہب کا استعمال کر کے ملک کا بیڑا غرق کر دیں جس طرح پاکستان کا کیا جا رہا ہے ناظرین یقین مانیں جو غیر عمدی عرصہ دراز سے کینڈا رہ رہے ہیں وہ کافی حد تک ان کی جہالت سے بچے ہوئے ہیں وہ بھی ان کی یہ ویڈیو دیکھ کر شربندگی محسوس کر رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کو ایسا لیٹر لکھ کر ان کی جہالت جو قدرے چھپی ہوئی تھی اب وہ بھی چھپی نہیں رہے گی ناظرین حقیقت یہ ہے کہ ان حکومتوں کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں اس بات کا ان کو بھی پتا ہے یہ اپنے لوگوں کو بے فکوف بنا کر یوٹیوب سے پیسے بنانے کے لیے اپنے چینلز کے لیے زیادہ سے زیادہ ویوز اور سبسکرائبر حاصل کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کا نام استعمال کرتے ہیں ان کے اکثر چینلز صرف ہماری وجہ سے چل رہے ہیں جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کا چینل اتنا ہی پاپولر ہوتا ہے اس حوالے سے ایک بات میں بتاتی چلوں پچھلے دنوں جب پشاور میں تو ہی نے رسالت کے نام پر ایک شخص کو جب عدالت میں گولی ماری گئی تھی تو ان کے ہی ایک یوٹیوبر نے بمشکل ڈیڑھ یا دو منٹ کی ویڈیو ہوگی یوٹیوبر اپلوڈ کر دی اور اس پر لکھ دیا کہ عدالت والے واقعہ پر احتجاج کرنے کادیانی عورتیں بھی میدان میں آگئی اب لفظ کادیانی عورتیں پڑھ کر اس ویڈیو کے چند گھنٹوں میں دس ہزار سے بھی اپر ویوز ہو چکے تھے اور ویڈیو میں چند برکے والی عورتوں کی تصویریں پتہ نہیں وہ بھی کہاں سے لی تھی اور اس واقعہ کا معمولی سا ذکر کے سوا کچھ بھی نہیں تھا ایک اور بھی ان کے مفتی ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہنے کو تو وہ مفتی ہیں مگر گھٹیے پنے کی اخیر کی ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں ہمارے برکے لٹکے ہوئے دکھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کادیانی عورتیں برکہ کیسے پہنتی ہیں وہ اپنی ناک کیسے ننگی رکھتی ہیں بھارا یہ ان کے مفتی صاحب ہیں یہ سب یوٹیوب سے پیسہ بنانے کا چکر ہے اور کچھ بھی نہیں جہاں ہمارا نام آیا نہیں یہ لوگ بے وکوف بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں چند اوپر بیٹھے ہوئے بے وکوف بنانے والے بھی تو وہ بھی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ٹاپک ملے تو ہم شروع ہو جائیں بے وکوف بنانا بے وکوف بنانے والے بے وکوف بنانے والے بہترین